اسلام علیکم امیر کرتی ہوں سب خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ پیپلوم فروگ کی کٹنگ شیئر کروں گی چودہ سال کی بچی کے لیے بہت ہی ایزی میتھرڈ ہے چلیے کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھیں گا تاکہ ہر سٹیپ آپ کچھے سے سمجھ میں آسکے تو یہاں سے میں نے ایٹین انچز پر نشان لگا کہ ڈبل فولڈ میں رہ پاس کپڑا تھا اور میں نے اس کو فور فولڈ کر لیا اب صرف میں پہلے فرنٹ سائیڈ کی کٹنگ کروں گی کیونکہ یہ فور فولڈ کرتی ہے تو اسے لئے پہلے فرنٹ سائیڈ کی ہوگی اور پھر بیک سائیڈ کی ہوگی تو فرنٹ سائیڈ کا جو ہے وہ یہ ساری کٹنگ ہے فور فولڈ کپڑے کی تو یہاں پر ایٹین انچز میں نے چھوڑائی لیا اور ایٹین انچز ہی اس کی میں نے نبائی لے کے ایس کو فور فولڈ کر لیا اور یہاں سے جہاں جو بند والی سائیڈ ہے اس کورنر سے اوپر والی سائر پہ یہ دیکھیں میں نے 2 انچز کے راؤنڈ میں نشان لگا دی ہیں کورنر سے میر کر کے تو 2 انچز کے میں نے نشان لگا دی ہیں راؤنڈ میں اور وہی سے ہم 18 انچز کا جتنا ہمارے پاس کپڑا تھا نا اس کورنر پہ ہم نے رکھتے ہوئے اس طرح سے second step میں ہم نے راؤنڈ دیتے جانا ہے اور 18 انچز پہ ہم نے نشان لگاتے جانا ہے اگر ہم نے اس کورنر سے نہیں دیکھنا ہے تو ہم نیچے جہاں بھی ہم نے نشان لگایا ہم وہاں پہ رکھ کے بھی سکسٹین انچز پہ لگا سکتے ہیں اور اس کورنر سے رکھ کر بھی لگا سکتے ہیں تو نیچے والی سائٹ پہ جہاں ہم نے نشان لگایا تو اس کو بھی کرٹ کر لیا ہے راؤنڈ میں اور اوپر والی سائٹ کو بھی کرٹ کر لیا ہے تو اس کو میں اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کا کتنا گھیر ہوگا اس کا فرنٹ والی سائٹ کا بھی کافی زیادہ گھیر ہے ایک کٹ میں ہی ہم اس کو دیکھیں کتنی اچھا سی اس کا کتنا زیادہ گھیر ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے اب میں نے بیک والی سائٹ کے کٹنگ کرنی ہے بیک والی سائٹ کے لیے جو ہے وہ میں نے سیپرٹ اس لیے کیا ہے کیونکہ فور فول گھٹنگ ہوتی ہے تو میں سیپرٹی کروں گے اسی طریقے سے سے میں نے فولڈنگ کیا اس کی اتن ایٹین انچز پہ چڑھائی اور لمبائی اس کے اوپر میں نے رکھ کے فرنٹ سائٹ کے کپڑے کو میں نے اسے طریقے سے اس کو کٹ کر لیا تو یہ گھرے والی سائٹ فرنٹ اور بیک دونوں جو ہے وہ کٹ ہو گئے ہیں اب ہم بڑی والی سائٹ کے کٹنگ کریں گے یہ اوپن کر کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ اوپن کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے وہ اس کا کٹ ہوگا اب یہاں سے جو نے کٹ کر جانا کیونکہ یہ صرف فرنٹ سائٹ ہے تو یہ اس سائٹ سے جو ہے وہ بند تھا تو میں نے اوپن کر دیا اس کو تو یہ ہماری گھیری کی جو ہے وہ ساری کٹنگ ہو گئی جو ہے اس کی سائٹ سے ساری کٹنگ کرنے کے بعد اب جو بڈی والی سائٹ ہے اس کی دیکھ لیتے ہیں بڈی کیلگی میں اس کی جو سب سے پہلے چوڑائی اور لمبائی دیکھوں گی تو یہاں پہ میں نے چوڑائی جو ہے وہ لمبائی چوڑائی میں نے سارے سترہ لینی ہے اور اس کی لمبائی چودہ انچ لینی ہے اس ق absence میں اٹھائے پر بلوک ہزیں حد میں اٹھائی دروے میں قطع د رویے لکھائیں میں نے ڈاب ٹیرہ دے پہلے دا میں چاہیے اکنس کوکنڈ کتنگ سانڑے کا نشان میں نے سادھے اسودان پر لگا دیا ہے اور جست مجھے پندرہ چاہئے کو سادھے سادہ پر نشان کردمی پر اس کو ہم اس ترحمنے سانڑ کریں گے کمڑے daqui میں ہمارے سے لوگے اندھے کو 찾 knife پ skulle شال کردمی کمڑے والے نشان سادے کی سادس اور اس کے بعد از کپسپک nuestras tombs کے لئے رکھتے ہوئے پھر ہم نے اس کو ہی کٹنگ کر دینی ہے اس کے پاس ہمارا باڈی پارٹ بھی جو ہے وہ رڈی ہو جائے گا اور نیچے گھرے کا بھی پارٹ ہم میں نے پہلے اس کے ساتھ کٹنگ اس کی شیئر کر لی ہوئی ہے تو یہ گھرے پارٹ بھی رڈی ہو گیا اور یہ باڈی پارٹ اب باڈی پارٹ پہ یہاں پہ گلے کا جو ہے وہ میں نشان لگاؤں گی ٹو ٹو انچز پہ اس کی چڑھائی لمبائی کا نشان لگا کے اس کو میں نے سرکل میں شیئر دی اور اس کے بعد میں نے کٹ کر دیا اس کو اور یہ اس کی بالکل فائنل لک ہے دیکھیں اس کا کتنا زیادہ گھیر ہے صرف ٹو کٹ میں اس کا کتنی سا بردست ہے وہ کٹنگ ہو گئی ہے تو یہاں پہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھلے گا ہماری نئی ویڈیو آنے تک کے لئے اللہ حافظ